اے والمرسلین و اہلِ بیتِ حتیبین الطاہرین الماسومین اما آباد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی و انا من الحسین سلوات پڑھے مولا حسین اللہ علیہ وآلہ 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 ترجمہ کی ضرورت تو نہیں لیکن رسم یہی ہے جو آیت عنوان قرار دی جائے یا جو حدیث اس کا ترجمہ عموماً پیش کیا جاتا ہے تو لہذا کل عرض کیا تھا کہ دو جملوں پر مجتمل ہے یہ حدیث پہلا جملہ ایسا بدی ہے کہ اسی دلیل و پران کا موتاج نہیں فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے ظہر ایک ہر نواسہ ہر قوتہ بنداد یا ارنانے سے ہوتا ہے وآنا ملال حسین میں حسین سے ہوں نانا کس طرح اپنے نواسے سے ہو سکتا ہے اس کی تعویل علماء اہل سنتوں یا علماء تشیعو سب نے یہ کی ہے کہ امامِ عالی مقام کا وجود اور ان کا بدن ان کا جسم میری وجہ سے دنیا میں آیا ہے اور میرے نام کی بقا میرے اسلام کی بقا میرے دین کی بقا انسانیت کی بقا اور میری شان کی بقا حسین ابن علی کی قربانی کی وجہ سے ہے سال کا کوئی ایک دن ایسا نہیں جب ازاداری سیدو شہدہ نہ ہوتی ہے درمیوں یا سردیاں دن ہو یا رات بقا اور قصے شبیر کا ماتم چاند میں ہے شبیر کا ماتم تاروں میں ساری کائنات کے اندر حسین حسین ابن علی ہو رہا ہے اس سائل نے پوچھا تھا ان حسین کی اس کے عالم عامہ دیوانے اوز یہ امامِ حسین کون ہے جن کی ساری کائنات دیوانی نظر آتی ہے تو لہٰذا کسی آدمی کا تعارف اگر حاصل کرنا ہو تو دو ہی طریقے ہیں یا اس کا نصب نامہ دیکھا جاتا ہے یا اس کا حسب نامہ نصب اس کے خاندانی روایات کو کہا جاتے ہیں اس کے آباؤ و عیداد کیسے تھے اس کا خاندان کیسا تھا ان کی روایات کیسے گزرے ہیں اور حسب ہوتے ہیں ذاتی کردار اور ذاتی روش اور افتار تو امامِ عالی مقام کو جس ذاویہ نکاح سے دیکھا جائے اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں ان کا والدِ بزرگوار ہے کل بھی یار کیا تھا اس سلسلے کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ارد کروں گا کہ والدِ بزرگوار ہیں اے درِ قرار تو دلِ العالمین ان کا جدِ بزرگوار نانا بزرگوار ہے تو سید المرسلین اور ان کی والدہ مائدہ ہیں تو سید النساء العالمین صرف یہ ہی نہیں کہ امامِ حسین فقر کرتکتے ہیں میرے بابے جیسا بابا کوئی نہیں میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں میرے نانے جیسا نانا کوئی نہیں میرے داتے جیسا دادا کوئی نہیں ان کو بھی فقر ہے کہ ہمارے لال حسین جیسا کسی کا بیٹا کوئی نہیں جنابِ بطول بھی فقر کرتی ہیں کہ جیسا بیٹا خالقِ اکبر نے مجھے عطا کی ہے کسی ماں کو ملے نہیں جنابِ امیرِ المومنین فقر کرتے ہیں کہ جیسا خلال خالقِ اکبر نے مجھے عنایت فرمایا اسے کسا ایسا بیٹا کسی باب کو ملا نہیں نانا نبین فقر کرتے ہیں کہ جیسا نواسہ حسین بن علی کی شکل میں خالق نے مجھے عطا کیا ہے ایسا نواسہ کسی نانے کو آئی تک ملے نہیں تھے نہ قیامت تک ملے گا لہذا اس لئے کہنے والے نے کہا کہ از ہیچ نے پیغمبرِ ناید انکار واللہ کے حسین کارے کر دی آدم سے لے کر خاتم تک میں کوئی تقابل نہیں کرنا چاہتا نبیوں کی عظمت کو کٹانا نہیں چاہتا لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی نبی بھی وہ کام انجام نہیں دے سکا جو حسین بن علی نے انجام دی اللہ محمد نبیوں پر مسائب آتے رہے شہدائد آتے رہے وہ شہید ہوتے رہے قرآن گواہ کہ تقتلونا فریقا وتاثرونا فریقا اللہ فرماتا ہے جب میں نبی بھیجتا تھا ہدایت کے لئے تو بدبخت لوگ بعضوں نبیوں کو پکڑ کے حوالے جہر خانے میں حوالے کر دیتے تھے اور بعضوں کو شہید کر دیتے تھے لیکن اس قدر اجتماعی طور پر مسائب کی جرغار حسین بن علی پہ ہوئی ہے اس کی مثال انبیاء کے نحالات میں منظر نہیں ہے لہٰذا جس قدر عظیم مقصد ہوتا ہے اتنے مسائب بھی پرداش کرنا پڑتے ہیں لہٰذا میں کیا عرض کروں یہ نہیں چاہتا کہ نانے سے تقابل کروں لیکن وہ نانا وہ پیغمبر اسلام جو تمام اس کائنات کے نبیوں کا سرو سادات سید ہے جو تمام کائنات کا سید و سردار ہے جو بعد از خدا بزرگتوی کا مستعاق اور بزرگوار ہے وہ اس نبی نے بھی پچاس جب تیس برس تک کار نبوت انجام دیا بے شک دنیا کی زیامتیں برداشت کی تکلیفیں برداشت کی تیرہ سال مکہ میں دس سال مدینے میں ہجرت کی سوقتیں بھی برداشت کی دندان مبارک شہید کیے گئے وہ تکلیف بھی برداشت کی ان کے صحابہ اکرام کو زبا کیا گیا یہ درد بھی برداشت کیا ان کے آلِ محیل بہتِ نبوت کو عزیزیں پہنچائیں گئیں یہ درد بھی دیکھا لیکن اللہ فرماتے حریصو نالیکم وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِمْ وہ حریص تھے غمہ کرنے کے حریص نہیں وہ حریص ہیں کہ ساری دنیا خالق ایک اکبر کو خدا مان لے دین اسلام کو اپنا دین مان لے اور خالق اکبر کی چوکھڑ پر سیدہ ریض ہو جائے لیکن وہ خوشش کرنے کے بوجود پیغمبر اکرم کی وفات حسرت آیات کو پورے پچاس سال بھی نہیں گزرے تھے کہ پیغمبر کی مسئلت پر وہ یزید جیسا نابکار ننگ انسانیت بیٹھ گیا اور عام لوگوں نے اس کو پیغمبر اکرم کا خلیفہ بھی مان لیا اندازہ لگاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے تعلیمات ان کے جو ہیں دست و تدریس اور ان کے تلقینات پچاس سال کے بعد دم دوڑ گئے اور لوگوں کے نظریات اتنے بدل گئے کہ پیغمبر کی سیرہ تو کردار میں اور یزید کی رفدار میں فرق نہ کرتا یہی جیسے ننگ انسانیت ننگ آدمیت کو پیغمبر کا مسئلت پہ بٹھا دیا ان کا قائم مقام مان لیا امام عالی مقام نے جب انکار کیا تو ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا لیکن حسین بن علی نے ایک دن میں پورے دن میں نہیں ایک دن روز آشورہ سن اکہ سٹھ ہکری کے ایک چند گھنٹوں میں وہ کام انجام دیا کیا چودہ سو سال گزر گئے ہیں لیکن آئی تک کسی یزید کو یزید ہونے کا دعویٰ کرنے کی جرت نہ ہو لہذا امام عالی مقام نے ایک دن کے چند گھنٹوں میں وہ کام کیا کہ آج تک بلکہ میں کہتو صبح قیامت کے طلوع ہونے تک نہ کوئی شمر پیدا ہوگا نہ کوئی ابن زیاد ہوگا نہ کوئی یزید ابن معاویہ پیدا ہوگا جزد نہ یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھ کی ہے کربلا نہ رہے نہیں نہ مٹا مٹ نہ سکا نام تیرا اے مولا آپ ہی مٹ کے تجھ کو مٹ انے والے جن کی قبور مقصہ پر زیارت کرنے کی وجہ سے کبھی ظاہرین کے ہاتھ پاؤں کٹے گئے کبھی ماں کی گوتے خالی کی گئیں کبھی نہر فرات کے دہانے مڑھنے کی کوشش کی گئیں کبھی وال چلانے کی کوشش کی گئیں تاکہ امام عالی مقام کی قبر کا نام انشان بٹ جائے نہ کوئی ظاہر نظر آئے نہ کوئی مزار لیکن خالق کے قینات نے حسین ابن علی کو عزت بخشی وہ عزمت عطا فرمائی کہ آج بھی اگر ایمان کے اینک لگا کر دیکھا جائے تو صرف بنی نوے انسان نہیں بلکہ جنات بھی صرف جنات نہیں آسمان کے فرشتے بھی لاکھوں کی اندر تعداد میں قطار اندر قطار حسین ابن علی کے مزار کی صبح و شام زیارت کرتے ہوئے نظر اللہ اللہ محمد اللہ محمد جناب بیر عبدالقادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت و صالبین میں بہت اجھ لکھنے کے بعد روز اشورہ کے فضائل بیان کرنے کے بعد خالق اکبر نے اس کے قلم سے لکھوا دی یہاں کہ حضرت امام حسین کی جب کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی تو خالق اکبر نے ستر ہزار فرشت آسمانوں سے نازل کیے ان کی ڈیپ تی یہ کہ وہ قبر حسین پہ بیٹھ کر کیام مت تک حسین کے مسائح پہ روتے رہی تھے حالانکہ چند ستریں پہلے لکھ چکے تھے کہ امام عالی مقام کی شہادت پر خوش ہونا چاہئے انہیں خوش دین بچایا یہ کیا واہ حسین کرنا چاہئے لیکن یہ اللہ نے ان کے کلم سے لکھوا دی یہاں بھیجنے والا ہے تو اللہ بھیجی ہوئے تو معصوم ملائکہ جن کی ڈیوٹی ماتہ میں حسین اور حسین حسین کر کے رونا آئے اگر یہ نجائز ہوتا تو خالق اکبر معصوم فرشتوں سے کام کیوں کرا سلوات پڑے محمد وآل محمد اللہ سلوات خالق اکبر نے صحیح فرمایا ہے دین اسلام دین فطرت ہے اللہ نے یہ حیوانوں کی فطرت میں بھی کور کور کی یہ چیز پھار دی ہے کہ حیوان بھی اپنے محسن کے ساتھ معنوس ہوتے ہیں مختلف انداز میں اپنے محسن کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے یہ سب کچھ یہ ماتمداری یہ گریہ اوزاری یہ مجالس یہ محافل یہ سب کچھ یہ محسن آزم حسین ابن علی کے احسان کا تقاضہ ہے کیسا کیا جائے لہذا ماتم مرکرنے والے ماتم کرتے ہیں جلوس نکالنے والے جلوس نکالتے ہیں اور مرسیہ پڑھنے والے مرسیہ پڑھتے مجلس خان مجالس پڑھتے ہیں لہذا حسین کا ذکر زمینوں میں بھی ہے آسمانوں بھی ہے یہ ان کے احسان کا تقاضہ ہے کہ ایسا کیا جائے کیونکہ محسن کے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی اور نہیں اور کل کی تقریر میں میں نے ثابت کیا تھا کہ امام صرف مسلمانوں کے محسن نہیں وہ صرف اہل ایمان کے محسن آزم نہیں وہ بلکہ پورے عالم انسانیت کے محسن آزم ہیں وہ ترا ممنون ہے جو باز ضمیر انسان ہے مبالغہ نہیں سمجھتا کہ سب سے بہترین ارمیغان عقیدت یا توفہ عقیدت و ارادت جو ہم امام آلی مقام کی حدمت میں پیش کر سکتے ہیں اور کرنا چاہئے وہ مقصد حسین کا سمجھنا ہے اور اس پر عمل درامت کرنا ہے یہ ضرورت ہے کہ جس مقصد کی خاطر امام آلی مقام نے وہ جہاں گداز مسائح پرداش کیے جن کے تصور سے بھی آدمی کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس مقصد کو سمجھا جائے کہ امام آلی مقام کا مقصد کیا تھا کل یدیدی طولے کا مقصد میں نے بیان کر کہ اس کی درد کما حق کو کرنی تھی کہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی یہ دنیا کے اقتدار کی جنگ نہیں تھی یہ دنیا کے جھوٹے وقار کی جنگ نہیں تھی یہ زہری کرسی کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی کفر و اسلام کی جنگ تھی ایمان و بی ایمانی کی جنگ تھی الہاد اور کفر اور اس کے مقابلے میں دین و دیانت کی جنگ تھی تو لہٰذا سمجھنا چاہئے کہ امام عالی مقام کا جو مقصد تھا یہ دین کے بچانے کے لیے یہ دین کی بقا کے لیے یہ دین کی فوض و فلا کے لیے امام نے فوق الفطرت بسائب اور شہدائد برداج کیے اس دین اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اس پر عمل درامت کرنے کا طریقہ کیا ہے علماء محقیقین کا اتفاق ہے کہ امام علی مقام نے جو نصر طلب کی تھی جو استغاثے کی آواز مولان کی تھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں تھی اپنی اولاد بچانے کے لیے نہیں تھی لہذا وہ استغاثہ جو تھا امام کے مقصد کے حیات کو مقصد شہادت کو زندہ رکھنے میں تعاون کی امام اپیل کر رہے تھے کہ کون ہے جو میرے مقصد شہادت پر لبے کہتے ہوئے میرے مقصد شہادت کی تقمیل کرے دین اسلام کو ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس پر مسلمان بن کر اہل ایمان بن کر شریف انسان بن کر جین مرنے کا طریقہ کیا ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ معصومین فرماتے ہیں اللہ میں اپنی کتاب کامل زیارت میں کئی رویت مضمون کی درج کی ہیں کہ ساد لیکن فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر سادق علیہ السلام کہ جو لوگ صبح قیامت کے ابرنے تک امام آلی مقام کے مقصد شہادت پر عمل کریں گے کہ اب قیامت کا دن ہوگا تو ان کا حشر نشر ان انصار آن حسین کے ساتھ ہوگا جو کربلا میں شہید ہوئے تھے وہ اپنے خون میں رنگین ہو کر اٹھیں گے اور ان کی حیعت کو دیکھ کر دنیا والے حل میدان حشر والے پہچان جائیں گے کہ یہ سوگواران یہ انصار آن حسین ہیں اس لیے زیارت آشورہ میں پڑا جاتا ہے یا لیتنا کنہ ما کم فنفوض فوض عظیم اے کاش کہ ہم روز آشورہ موجود ہوتے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے عظیم کامیابی حاصل کرتے تو میرے عزیز و میرے دوست و اور مزرگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بروض ہشر آپ کا ہشر نشر سن ساران حسین کے زمرے میں ہو تو آج بھی امام احلی مقام کا مقصد شہادت دین اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا پائندہ ہے پائندہ رہے گا درخشندہ ہے اور قیامت تک درخشندہ رہے گا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشی کرو اور اس پر عمل درامت کرنے کی کوشی کرو انشاءاللہ آپ کا ہشر نشر انساران حسین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ہم تو یہ زندہ آباد کے نارے لگا ہر خریداران یوسو میں اپنا نام لکھ واتے ہیں ورنہ امام حالی مقام ہمارے زندہ آباد کے نارے لگانے کے بھی موتاج نہیں اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد مولانا محمد علی جوور نے ایک شیر کہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہمارے علماء نے اس پر تنقید کی کہ ہر کربلا نہ کہو کربلا ایک تھی جو خدم ہو گئی نہ دنیا میں یزید دوبارہ آئے گا نہ حضرت امام علی مقام دوبارہ آئیں گے یہ مارت حق و باطل ایک دفعہ باقیہ ہوئے تھا اور قیامت دوارہ واقعہ نہیں ہوگا لہذا یوں کہو کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد حسین بھی زندہ باد ہے اسلام بھی زندہ باد ہے ایمان بھی زندہ باد ہے قرآن بھی زندہ باد ہے انسانیت اور آدمیت بھی زندہ باد ہے یزید مر گیا یزید مرد باد ہے یزیدیت مرد باد ہے ہم کہیں یا نہ کہیں یزید اپنی موت مر گیا اور ایسا مرا کہ آج دنیا میں اس کی قبر کا کئی نشان بھی نہیں ہے مٹانے والوں کو خالق نے ایسا مٹایا کہ ان کی قبروں کا نام نشان بھی نہیں ملتا لہذا آخرت کا ذات تو اس کے علاوہ ہے دنیا میں خالق نے ان کو وہ سزا دی آج متوقع عباسی جس نے کبھی کربلا میں حل چلوائے کبھی دریائے فراد کے دانے موڑے کبھی ظاہروں کے ہاتھ پاؤں کاٹے آج دنیا سے پوچھو متوقع عباسی کی قبر کہا ہے تو جواب نہیں ملے گا تو بہرہار میرے دوستو اسلام کیا ہے تفصیل لہٰذا نارے تو بڑے لگتے ہیں خواہ ہم سے چوہ بیرہ مرتب ہو لہٰذا یہ میں ارد کروں گا کہ اسلام کیا ہے ایک ماجون مرتب ہے اس کے ترکی اجدہ کیا ہیں کچھ اقائد ہیں کچھ آمال و عباد آتا ہیں کچھ معاملات ہیں کچھ حقوق ہیں کچھ اللہ کے آق ہیں بندوں پر بزرگوں کے خردوں پر اور خردوں کے آق اپنے بزرگوں پر پیرادری کے آق اپنی بیرادری پر پڑوسیوں پر مالداروں کے غرباء مساکین پر مصین وں کے آق اپنے بھائی بڑوں اور مالداروں پر یہ بہت بڑی لمبی فیرست ہے الغرض کوئی معاملات ہیں کچھ اخلاقیات ہیں کچھ معاشیات ہیں میں کس کس چیز کا ذکر کروں بھائی مال سے کام لینا پڑے گا اور دس چیزوں کو چھوڑ کر ایک دس یار بھی چیز کو لینا پڑے گا تاکہ تاکہ تمام اجزاء پر جملہ تفسرہ ہو جائے سلوات پڑے محمد وآل محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو میرے دوستوں میرے عزیزوں جس طرح آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس کی کوئی بنیادیں ہیں جو پہلے بنیادیں جس لی مضبوط ہوتی ہیں عمارت انہیں مضبوط ہوتی ہے بنیادوں کو کہتے ہیں اصول ایک محل تصور کیا جائے ایک قصر تصور کیا جائے اسلام اور عیدین دین و مذہب کوئی ایک مکان اگر تصریم کیا جائے تو چند عقائد جو ہیں اس کی بنیادیں ہیں پھر اس کی کوئی دیواریں ہیں کوئی چھتیں ہیں کوئی پرنالیں ہیں یہ ساری کیزیں اکٹھی ہو جائیں تو قصر اسلام مکمل ہو جاتا ہے اب ان عقائد میں کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے عقیدہ توحید پیغمبر اگرم فرماتے ہیں اول دین معرفت الجبار علامہ شیخ صدوق نے اپنے کتاب توحید میں اور اس کے حوالے سے سیکڑ علماء نے اپنے کتاب میں یہ حدیث درج کی ہے کہ دین کے محل کے سنگ بنیاد کا نام ہے معرفت توحید اگر معرفت توحید ہے تو پھر معرفت رسالت بھی ہے معرفت امامت بھی ہے معرفت قیامت بھی ہے نماز بھی صحیح ہے روزہ بھی صحیح ہے اور سب کچھ صحیح ہے لیکن اگر پرور دگار عالم کی معرفت ہی نہیں نہیں تو پھر وہی عوال بات ہوگی جو اصول کافی میں ایک بندو کے بارے میں ایک ددو کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منبور ہے اللہ محمد سلام تو فرماتے ہیں بلی سرحیر کے دور میں ایک جنگل میں ایک اللہ کا نیک بندہ سیر اسیاد کرتے ہوئے جنگل میں پہنچا بلکہ یوں کہوں کہ ایک فرشتے کو خالق اکبر نے ایک انسان کی شکل میں ایک جنگل میں بھیجا وہ فرشتہ وہاں گیا اور اس نے دیکھا کہ ہر طرف غیر آبادی ہے کوئی ایوانات ہیں کوئی درندے ہیں کوئی پرندے ہیں لیکن اس نے دیکھا کہ ایک مکان انسانی نظر آتا ہے اس میں گئے تو ایک عابد کو دیکھا زاہد کو دیکھا جسوب و شام عبادت خدا میں مسروف تھا جناب اس فرشتے نے جناب اس عابد پر سلام کیا انہیں سلام کا جواب دیا عابد اس فرشتے نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دنوں کے لئے اللہ اللہ کروں اللہ کی عبادت کروں عبادت گزار خوش ہو گیا کہیں لگے بسم اللہ آئیے آپ کا گھر ہے تو فرشتے نے وہاں رہنا جروع کیا ایک دو دن گزرے تھے کہ فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں تھا انسانی روح میں تھا آپ کے ماشاءاللہ علاقے ایک خاص بڑا بہتری اور پانی بڑا تھنڈا ہے بڑا میٹھا ہے اس نے تھنڈی ساتھ لی اور آ بھر کے کہا کیا فیدہ اس گاز کا کہ کیا فیدہ اس رنے پانی کا میری متوں سے خواہش تھی کہ کبھی میرا معبود میرا پروردگار گزے پہ سوار ہوگا میری یومڑی میں آئے گا اللہ کا گزہ میرا دھر گھ گاز چڑے گا تو میں اللہ کو تھنڈا پانی پی لاؤں گا دعا مانگ دے میری مو سا گیا میرے ہاتھ بلند کرتے کرتے ہاتھ شال ہو گئے لیکن نہ اللہ گزے پہ سوار ہوتا ہے نہ زمین پہ آتا ہے نہ اس گزہ میرا گاز چرتا ہے نہ اللہ تھنڈا پانی پی سا ہے اس دن جناب فرشتہ کو معلوم ہوا کہ چپے کے نیچے دیتا ہے عبادت تو بہت کر رہا ہے پر مارفظ پر وردگار نہیں ہے اس کو یہ تک پتا نہیں کہ اللہ کھاتا پی سا ہے کہ نہیں آئے اللہ گدوں گھوڑوں پہ سوار ہوتا ہے کہ نہیں آئے اللہ سہر و سیاد کے لئے لوگوں میں جاتا ہے نہیں آئے تو اس لئے اس کا نام عمال میں ثواب بہت قلیل لکھا ہوا تھا تو لہٰذا پتا چلا کہ ثواب جتنا ملتا ہے وہ معرفت کی مقدار کے مطابق ملتا ہے تو لہٰذا میرے دوستو خالق کے قینات کے بارے میں دو حقید ہیں ایک تو یہ کہ خدا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے مولا علی کے کلام کو پڑھو تو نیج البلاغہ کا پہلا خطبہ موسم اجان سے روح تعلی حمد اللہ سب کہ اول دین معرفت تو دین کے مکان کے سنگ بنیاد کا نام معرفت پر وردگار ہے دین کے محل کی پہلی عین کا نام معرفت پر وردگار ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں کسر اسلام کی پہلی عین کا نام معرفت رب العزت ہے مولا علی بھی یہی فرماتے ہیں ایک آدمی نے حضرت امیر کی خدمت میں عرض کیا مولا آپ جو فرماتے ہیں اللہ کو مانو اللہ کو مانو کیسے مانے آنکھوں سے غدا نظر نہیں آتا ہاتھوں سے اس کو چھوہ نہیں جا سکتا اس کو زبان سے اس کا ذیکہ چکہ نہیں جا سکتا کانوں سے اس کی حواظ سنی نہیں جا سکتی لہذا اس اللہ کو کیسے مانے جو حواظ خمسہ میں نہیں آسکتا مولا امیر نے آج کے چودہ سو سال پہلے اس آدمی کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کیونکہ فلسوس پڑا نہیں تھا انہ کوئی آل فاضل تھا بدو تھا اور جنگلوں میں رہتا تھا مولا نے اس کی عقل کے مطابق فرمایا الروس تدل على الحمیر على البئیر والہ على الحمیر والبارت ودلول على الحمیر على البئیر وعثار القدم تدل على المسیر افہ سماؤن بحاظ لکا اللطاف فحاظ الارض بحاظ القصاف لا ید اللہ ن اللطیف الخبیر تم جنگل سے گزر رہے ہو تمہیں اونڈ کی مینگلی نظر آ جائے تو تمہیں یقین ہو جاتے کہ یہاں سے کوئی اونڈ گزرا ہے گزے کی لید نظر آ جائے تم یقین کر لے تو کہ یہاں سے کوئی گزہ گزرا ہے اگر آدمی کا نشان قدم مل جائے تم یقین کر سو یہاں سے کوئی بنی آدم گزرا ہے اگر گزے کی لید گزے کی وجود کا پتہ بتا سکتی ہے اونڈ کی میمنی اونڈ کے وجود پر دلالت کر سکتی ہے نشان قدم آدمی کے وجود اور چلنے کی خبر دے سکتا ہے تو یہ آسمان نیر گون کا شام یعنی جو لاکھوں لا ہوا ہے یہ دونوں مل کل نہیں بتاتے کہ کسی سان اکبر نے اس کی بنا بھی رکھی ہے اس عالم کا کوئی سان ہے اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اس آسمان کے شام یعنی کا لگانے والا ہے زمین کے فرش کا کوئی بچانے والا ہے اس نے کہا مولا مجھے کلم تویید پڑھائیں پیغمبر کا زمانہ ہے بوڑی عورت جو علے بے نہیں جانتی وہ چرخہ کات رہی ہے اور اللہ اللہ بھی کار رہی ہے ایک آدمی جو ملے تھا اللہ کو نہیں ماندہ تھا اس کے پاس گزرا اس نے دیکھا کہ عورت ہے بوڑی اور چرخہ چلا رہی ہے اللہ اللہ کے برد کر رہی ہے اس نے کہا آئے بوڑی عورت تو مجھے بتا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا کہے لگی میں پڑی لکھی نہیں ہوں نہ دلائل جانتی نہ براہین میرا چرخہ بتاتا ہے کہ خدا ہے مجھے براہین تقریب اللہ حق رہی رسال رسول اللہ رہی ہے رہی براہین اللہ محسل اللہ محسل اللہ خوصل خوصل تاجب کے لحظے میں پوچھا چرخہ کیسے بتاتے کہ خدا ہے لگی چھوٹی سی مشیری ہے جب میں گھماتی ہوں تو گھون گھون کرنے لگ جاتا ہے چلنے لگ جاتا ہے جب میں ہاتھ روک لیتی ہوں تو چرخہ بہین روک جاتا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ چھوٹی سی مشیری بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتی جس نہ پڑا کائنات کا کھار خانہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو اس واقعہ کی تلا ملی تو جناب نے خوش ہو کے فرمایا علیکم بدین اجائز ای بوڑی عورتوں والے دین کو لازم پکڑو جو عقیدہ رکھو دلیل و قرآن کے ساتھ رکھو یہ نہ ہو کہ اصلاب کہیں لا الہ اللہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے تو باب جی نے کہا ہے کہ اللہ ہے یا کوئی لڑکا سغول میں جائے اور کہے محمد الرسول اللہ کوئی دوسرا لڑکا پوچھے تیرے کا پاس کیا دلیل ہے کہ پہمبر اصرم اللہ کے رسول ہیں وہ کہے میرے سادھی نے مجھے بتایا ہے یہاں تقلید نہیں چلتی اصول اقائد میں دلیل چلتی ہے برحان چلتا ہے یقین چلتا ہے لہذا اب رہے گی یہ بات کہ اللہ بھی ایسے ہم بھی ہیں پھر فرق کیا ہے تو میرے دوستو اللہ واجب الوجود ہم ہیں ممکن الوجود ممکن اسے کہتے ہیں جس کا وجود بھی اپنا نہیں آدم بھی اپنا نہیں کوئی موجد وجود دے دے تو موجود ہو جائے وہ وجود دینے والا جب وجود واپس لے لے تو ابھی مردہ ہو جائے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے لہٰذا ممکن اسے کہتے ہیں جس کا وجود اپنا ذاتی نہ ہو تہ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جس کا وجود اس کی ذات کے لیے واجب ہو وہ وال اول آخر ظاہر ظاہر وہ الباطن وہ اول بھی وہ ہی ہے آخر بھی وہ کوئی ہے وہ ایسا اول ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے کوئی ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے لئے موت ہے لا ہی حیات آئے قضاء لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے اور اللہ وہ ہے جس کے لئے موت و بجائے خود نید نہیں ہے نید کیا آئے جو اس کے لئے اونگ بھی نہیں آئے آئے تل کرسی آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد اللہ تا خود حسین تم ولا نعم اللہ وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے تی نہ نید آتی ہے اب کیسے مانا جائے ہمارا جسم بھی ہے دھڑ بھی ہے سر بھی ہے ٹانگ بھی ہیں ہاتھ بھی ہیں آنکھ بھی ہیں حضرت سادے کے آل محمد سے پوچھا گئے اللہ مصد اللہ کہ مختصر سلین وہ الفاظ بتائیں وہ معرفت کی قیفیت بتائیں جو اللہ کا قائل ہونے کے لئے ضروری ہے حصول کافی میں جہاں بڑے بڑے خطب موجود ہیں معصومین کہ اللہ یوں آئے اللہ کو یوں مانو امام نے سمندر کو خوزے میں بن کرتے ہوئے یا دریا کو بلبلے میں بن کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کو معنی کا مختصر سرین سرین یہ ہے کہ تخرج من الحد دین حد تعدیل و حد تشبیح اگر یہ کہوگے کہ اللہ نہیں ہے تو ملحد بن جاؤگے کافر بن جاؤگے اور اگر کہوگے کہ اللہ ہے تو فلانی شہ جیسا ہے وہ بہادر ہے تو شیر جیسا ہے دلیر ہے تو اللہ کے شیر جیسا ہے طاقت ور ہے اونچی چان والے تو کوئی حمالیہ جیسا مشرق بن جاؤگے اگر کہوگے خدا نہیں تو کافر بن جاؤگے لہذا مختصر سرین معرفت یہ ہے کہ عقیدہ رکھو کہ اللہ ہے اور ایسا ہے کہ اس جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ اللہ بچنا کافی ہے میرے دوستو اللہ کو مانو دو حدوں سے خارج کر کے اگر کہو کہ اللہ نہیں تو ملے دور کافر زندگ بن جاؤگے اور اگر اللہ کو تشبیت ہوگے کہ اللہ یوم چمس ہے جیسا سورج اللہ یوں خوب سورج ہے جیسرا چودمی کا چاند تو مشرق بن جاؤگے لہٰذا یوں کہو اللہ ہے اور ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے اللہ عادل ہے وہ ظالموں پہ لعنت بیتا ہے و لعنت اللہ لز ظالمین کسی کو گوھرہ بنائے کسی کو شاہ بنائے کسی کو بیمار بنائے کسی کو تندرس بنائے اللہ کی رضا پر راضی رکھنا راضی رہنا مسیک لے تو کئی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا نہ شوگر رہے گی نہ بلڑ پریشن رہے گا یہ پریشانیاں ہماری اپنی سہیڑی ہوئی ہیں کہ میری ملادمہ چھوڑ گئی تو میرے بچے کیا کریں گے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا تو میری بیوی کیا کرے گی میں کیا کروں گا فلانا دوست ناراض ہو کہ اس لئے وظیبہ بند کر دیا تو پھر میرا کیا بنے گا یہ ہوگا تو ہوگا ساری دنیا مر جائے خدا تو زندہ ہے وہ ہی بھی ہے قیون بھی ہے لہذا اللہ جیسا اللہ کوئی نہیں اور اللہ نے ہمیں وسیل عطا کی ہے محمد و آل محمد جیسی کائنات ارضی و ثماغی میں مقلوق کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا امریکہ بہادر سے ڈرتی ہے لیکن ایران والوں کو دیکھو اگر امریکہ ایک دمگی دے تو ایران والے دس دمگیاں دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی غضب سے ڈرو اس کے قیل سے ڈرو وہ ساتھ کو سیس نیز کر دے گا ایرانی بڑے جوش و جذبہ کے ساتھ کہتے ہیں چے غم دارے خدا دارے چے غم دارے مصطفی دارے چے غم دارے مہدی مرتضا دارے ہمیں کیا فکر ہے خدا جو ہے ہمیں کیا فکر ہے مصطفی جو ہے ہمیں کیا غم ہے علی مرتضا جو ہے جب خدا جیسا مرکز ہو تو محمد و آل محمد جیسے وسیلہ ہوں پھر ایسا آدمی اگر دنیا کی ساکت ہوں سے ڈرسا ہے اس کے ایمان کی کمزوری ہے ورنہ ایمان کی یہ نہیں کہتا سپر دا قد ہے خدا نہ رسیہ نہ عمیتا سلوات پڑھو محمد آدم محمد اور اللہ کو واحد ماننا اور چار چیزوں میں واحد لا شریف ماننا واجب و لازم ہے ذات میں کہ وہ واجب الوجود ہے ممکن الوجود صفات میں جو کوئی بندوں کے اندر صفات وہ کمال آتا ہیں وہ اللہ کے آتا کردہ ہیں لیکن اللہ کے اپنے صفات ذاتی ہے کسی اور اللہ نے اس کو نہیں دی اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں اللہ جو کام کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا اب وہ کام کیا ہیں 12 نمبر 21 سورہ روم رکوع نمبر 7 کو پڑھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے کام کون سے انجل میں کوئی آدمی اس کا شریک نہیں ہے اللہ اللذی خالقا کم سم رضا کم سم یمیت کم سم یو ہی کم سب سب اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا پیدا کرنا اولاد دینا لڑکی دینا یا لڑکا دینا اللہ کا کام جس کو پیدا کر اس کی روضی کا انتظام کرنا اللہ کا کام پھر یہ دن کی دن ختم ہو جائیں موت کا ذیکہ چکھانا اللہ کا کام جب قیامت کا میدان گرم ہوگا لاکھوں سالوں کے مردوں کو خاتم شاک ہو جانے والوں کو حیات نو عطا کر کے میدان حشر میں لانا اللہ کا کام پھر اللہ لنکار کے فرماتا ہے کوئی ہے میرے شریکوں میں سے ان کو تم میرے شریک بناتے ہو کہ میرے والے کام کر سکے سبحانہ اللہ پاک ہے شریکوں سے وطعالہ اور بہت بلند و بالا ہے لوگوں کے شرکوں سے تو پتہ جلا کہ خلق و رزق و دینا اللہ کا کام ہے سرکار محمد و آل محمد ہمارے بصیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں جب ان کا واسطہ دے کر اولاد مانگی جائے جیداد مانگی جائے زرگی مانگی جائے بیمار کی صحت مانگی جائے ان کا واسطہ وہ واسطہ ہے کہ اللہ پھر ان کے توفیل مانگی دعا کو کبھی رد نہیں کر یہ بصیلہ ہیں اور اللہ ہمارا مرکز ہے اور چوتھی چیز ہے عبادت اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے لہذا عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے کہ لا معبود الا ہو ساری عبادت سے افضل عبادت نماز اور نماز کے پورے ارکان میں سے افضل رقن کا نام ہے سجدہ لہذا سجدہ ہر قسم کا خالق قینات کی ذات کے ساتھ مختص ہے کسی مخلوق کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے آٹھ بج رہے آئیں تے گھنٹہ مکمل ہونے کو ہے اتنا کافی بھی ہے اتنا وافی بھی ہے تیرے شاہ اللہ کئی بیماریوں کے لیے شافی بھی ہے سلواز بڑے محمد و آلے محمد میرے دوستو میرے عزیزو اور بزرگو میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کربلا کے واقعات جو سید شہدہ کی شہادت کے بعد واقع ہوئے میرے دامن کو پکڑتے ہیں آگے نہیں چل لے دیتے میں نے کل کی مجلس میں تارہ جی اخیام کا واقعہ پڑا تھا کہ ظالموں نے وہ کام کیا کربلا کے درندوں نے وہ کام انجام دیا جو حیوان بھی نہیں کرتے کوئی کافر بھی نہیں کرتے لیکن آج میں چاہتا ہوں شام غریبہ کے بارے میں کچھ عرض کروں دنیا میں کبھی سوک ہوتا ہے کبھی دوک ہوتا ہے ایسی کا نام دنیا ہے یہ سب جانتے ہیں دنیا میں راتیں ایسی بھی گزری ہیں کہ عیش و طرح میں گزری لوگوں نے خوشی خوشی جچن منائے اور غم کی راتیں بھی بہت گزری ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ خلقات آدم سے لے کر آج تک جیسی شام غریبہ غم کی رات تھی اس کی قینات میں کوئی نظیر نظر نہیں آگے بیٹی والے کا بیٹا نہیں ہے شعور والی مصور کا شعور نہیں ہے بھائی والی کا بھائی نہیں ہے بانجے نہیں تو شہید بھائی جے ہیں تو شہید ساری بیل لاشیں ایک بہتر بنابر مشہور اور دوسرے قول کے مطابق ایک سو پہنسالی لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں ادھر خیمیں جل چکے ہیں سمان لوٹا جا چکا ہے یا حجت خدا امام زین و نابدین بیماری کی شدد کے وجہ سے حرکت کرنے سے معذور لہذا ان حالات میں بیبیوں کے لئے یہی مصائب کافی تھے کہ جب الظالموں نے کہا لوٹو تبرو کا علیہ و بطول کو تو جناب فاطمہ بنت الرحسین بیان کرتی ہیں کہ کئی ظالم گھوڑ سوار اور کوئی پیادا خیموں میں داخل ہو گئے انہیں مسورات کے سروں سے جادریں اتار نہ جنو گی وہ خلقال اتار لے لگے کانوں سے بالیاں نوجنے لگے ایک ظالم میری طرح بڑھا تو میں اپنا پردہ بچانے کی خاطر بدوڑی وہ ظالم میرے پیچھے دوڑا تھوڑی دیر کے بعد اس نے میری پوچھتے مبقدس میں ایک ایسا نزہ نیزہ مارا کے ممو کے گھر 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 پھر پڑ ظالم نے میری پاؤں سے خلقال اتارے گاہ شکانوں سے بوشوارے اتارے سر سے جادر اتاری بی بی میں خوش پڑی تھی کہ جناب زینب یا علین یا بچوں کو گنا تو جناب فاطمہ بن نسائل نظر نہ آئیں ان کے پیچھے دوڑی جناب دیکھا کہ بے ہوش پڑی ہوئی ہیں بی بی نے ان کے پاؤں ملے ان کو ہوش دلایا یا بی بی ہوش میں آئیں تو ایک از ہر پہ چادر نہیں تو عرض کیا پھوپی اما میری جلے چادر کا اترام کرو جناب امو المسائب فرماتی ہے بیٹی آنکھیں پھولو ہمتوں کے مثلوں کے تیری خوبی کی سر پر بھی کوئی جادر نہیں ہے الگرل جناب سکینہ کے بارے میں بعض کو تو بے مقادل میں ملتا ہے کہ بی بی کہتی ہے میں شب آنکھ شب غریمہ اپنے بابے کی لاش کو ڈھونڈتی ہوئی یا اپنے بابے کی لاش اقدس پر پہنچی تو میں نے دیکھا میں نے سنا کہ کٹے ہوئے گروے اقدس سے آواز آ رہی تھی کہ شیعہ تھی ماں ماں چرپ دھوم آزبہ ماں ادفز کو دھونی او میرے شیعہ یا کبھی دھڑا پانی پیو تو میری پیاز کو یاد کر لیں یا سنو کہ کوئی مصافر سفر میں مارا گیا تو میری غربت پر دو آسو بھا لیں اے کاش کہ تم روزیاں چورا کربلا میں موجود ہوتے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کس را مانی مانگ رہا تھا اور ظالم کس را تیروں کی انیوں کا پانی میرے بچے کو پنا رہے تھے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین بار قول اللہ کی تلاوت کر کے اپنے مرہومین و مرہومات اور جناب ملک محمد علی صاحب صدیقی صاحب کے مرہومین و مرہومات یہ روحوں کو شاد کام کرتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہم اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سامد اس میلِ ززا کا ثواب ان دون صورتوں کی تلاوت کا ثواب سلسلے میں کیے جانے والے اخراجات کا ثواب جناب ملک محمد علی صاحب کہ مرہومین و مرہومات جن کا نام کر لیا گیا تھا اور غالباً چٹ میری جیب میں ہے ان کے تمام مرہومین مرہومات اور آپ سب کے مرہومین و مرہومات کو شامل کر لیا جائے تو اللہ کے خزانِ غیبی میں کوئی کمی نہیں آئے اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کوئی قیمت نہیں مانگتی جناب آجن غلام زارسہِ مرہومہ اور این کی اپنا جناب ملک مفضل حسین صاحب اور ان کی اہلیہ حاجی علیہ باقی صاحب مرہوم اور آلیہ اور حاجی علیہ وسائل صاحب گل فروش اور ان کی اہلیہ عطا حسین صاحب گل فروش غلام حسین صاحب حسین صاحب والدہ ماتی حسین والدین راکر محمد سبتین اور ملک جناب سید امیر حسین صاحب ہاں کہ سب کے مرہومین کو اس کا ثواب پہنچا اور ان کی مقفرت فرما یا اللہ اہل ایمان کی لسرت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما ہمارا نام ان کے انصار و آوان کی مقدس فیلس میں درد فرما یا اللہ میں آخری زمانے کی فتنوں سے بجا ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر اور ویلائیت سرکار محمد و آل محمد علیہ مسلم پر فرما ہمارا اشر نشر ان کے خدام اور ان کے خادموں کے زمرے میں فرما یا اللہ دشمنان آل محمد کو لیسو نابود فرما دشمنان ملک ملک دشتگردوں کے نجس وجود سے زمین پاکستان کو پاک فرما تمام سنلی شیعہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح اکٹھا جین ہر قسم کے ست سو بات کو خدم فرما اور ساری دنیا کو خواب غفلت سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ صیحت کامل عطا فرما عصیر بغداد کی قید کا صدقہ تمام قیدیوں کو رہی نصیب فرما جس کی جو پریشانی ہے وہ دور فرما جس کی ایک بنا ہمیں نیک بنا ہماری عورتوں کو مخدرات اس مزو سہارت کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں محمد وآل محمد کے پیر بھی کرنے کی ہمارے بچوں کو آل محمد کے بچوں کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفینا بچوں حضرات کل دو مقامات مجلس ادا سی انشاءاللہ کل محل کمر بنی حاشم